آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھوہارا کیسے بنتا ہے آپ نے چھوہارا کبھی نہ کبھی تو ضرور کھایا ہوگا اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خجور سے چھوہارا کیسے بنایا جاتا ہے اسی لیے آج ہم خجور سے چھوہارا بننے کے پورے پروسیس کو دکھانے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ لگے گا چ یہ شروع کرتے ہیں چھوہارا بنانے کے لیے پھل کو ڈوکا حالت میں توڑا جاتا ہے خجور کے پھل کو تین حالتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلی حالت کو ڈوکا کہا جاتا ہے یہ خجور کی وہ حالت ہے جب پھل پیلے رنگ کا تو ہوتا ہے لیکن ابھی کچھا ہوتا ہے دوسری حالت کو ڈنگ کہا جاتا ہے جب پھل کا ایک سیرہ تھوڑا سا پک جاتا ہے تو خجور کی اس حالت کو ڈنگ کہا جاتا ہے تیسری حالت کو پنڈ کہا جاتا ہے مکمل پکی ہوئی خجور کو پنڈ کہا جاتا ہے چھوہارہ بنانے کے لیے خجور کو ڈوکا حالت میں درخت سے توڑا جاتا ہے چھوہرے کو خجور سے ہی بنائے جاتا ہے خجور کی سب سے زیادہ کھیتی کھلی جی ممالک میں کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خجور کے کھیتوں میں لے کر جائیں گے جہاں پر خجور کی کھیتی کی جاتی ہے خجور کی کھیتی صرف گرمیلاکوں میں ہی کی جاتی ہے خجور کے درختوں پر تین سے چار سال کے بعد پھل آنا شروع ہو جاتا ہے خجور کے درخت میں جب پھل آ جاتا ہے تو پھل کو گچھے سمیت کاٹ لیا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد گاڑی میں لوڑ کر کے فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان گچھوں سے پھل کو الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر خجور کو گرم پانی میں اُبالا جاتا ہے اس کے بعد اس میں وائٹ سوڈا ملائے جاتا ہے تاکہ اس میں اچھے سے رنگ آ جائے اور تقریباً پچیس منٹ تک پانی میں اُبالنے کے بعد انہیں دوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے انہیں تقریباً پانچ سے چھے دنوں تک ایسے ہی دوپ میں سکھایا جاتا ہے اور سوکھنے کے بعد یہ چھوہرہ بن جاتا ہے اور آخر میں ان کو پیک کر کے بکنے کے لیے مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ خجور سے چھوہرہ کیسے بنایا جاتا ہے دوستو ہمیں یہ ساری معلومات اکٹھی کرنے میں کافی محنت لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں چھوہرہ کتنے روپے فی کلو بکتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ